یہ تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں اپولو 11 مشن امریکہ اور دنیا کی ہسٹری میں ایک گریٹ مومنٹ تھا یہی وہ وقت تھا جب چاند پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا تو اتنے سالوں کے بعد اب 2022 میں مختلف کنٹریز کے درمیان ایک نئی سپیس دوڑ کا آخاز ہوگا 2021 میں چاند پر ایک بھی لنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس سال چاند پر کافی سارے مشنز بھیجے جائیں گے ناسا اپنے آرٹیمیس پروگرام شروع کرے گا اور کیوچر کے ایسٹرونارٹس کے استعمال کے لیے ایکوپمنٹ چاند پر پہنچانے کے لیے بھی ناسا کئی پروگرامز کو سپانسر کرے گا انڈیا, جپین, روس, جنوبی کوریا, UAE اور دوسرے کنٹریز بھی اسی سال چاند کے لیے اپنے اپنے مشنز لاؤنج کریں گے کافی ساری تو کمپنیز بھی اسی سال چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان تمام فلائٹس میں کوئی کرو میمبر نہیں ہوگا اور ان کا ایم ایک دہائی سے کم عرصے میں چاند پر سسٹینیبل ہیومن پوپولیشن کے لیے بیسک فیسلٹیز پیدا کرنے ہوگی مگر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ناسا چاند پر اس سپیس ٹیشن کی بیلڈنگ بھی بنانا چاہتا ہے ان میں سے کئی مشنز کا مقصد تو صرف چاند کو انیلائز کر کے سٹڈی کرنا ہی ہے مگر کچھ کے مقصد اس سے بھی بہت زیادہ ہائی فائی ہیں تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا مشن کیا کرے گا اور چاند پر اس سال آخر ہونے کے حوالے ہیں ناسا کا آرٹیمیس ون مشن اور کیپ سٹون ناسا کے آرٹیمیس سپیس پروگرام کا مقصد 2025 تک چاند پر انسانوں کو واپس پہنچانا ہے لیکن اس مشن میں کوئی کرو شامل نہیں ہوگا بلکہ کمانڈر کی کورسی پر ایک پتلے کو بٹھایا جائے گا یہ کتلہ ناسا کے الیکٹریکل انجینئر آرٹسو کیمپوز کی طرح دکھتا ہے جو اپولا 13 اسپیس مشن کو زمین پر کامیابی سے واپس لے کر آئے تھے کتلے کا مقصد اس سپیس سوٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوگا جو آرٹیمیس کے ایسٹرونارٹ لانچ زمین کے ایکموسٹر میں داخل ہونے اور مشن کے اہم لوکیشن پر استعمال کریں گے جب اسپیس پراسٹ کو پریشر گرمی اور رگر کا سامنا ہو جاتا ہے ناسا کا نیا سپیس لاؤنج سسٹم دنیا کا طاقتور ترین راکٹ کی مشن لاؤنج کرے گا اور چاند کی ایک اورائن سپیس کرافٹ کو چکہ لگوائے گا تاکہ اس سپیس کرافٹ کی سیکیورٹی کا پتہ لگایا جا سکے ناسا اورائن سپیس کرافٹ کی زمین سے ایکموسفر میں داخلے کے بعد کی ہیٹ شیلڈ کو ابزرف کرے گا کیونکہ اس دوران سپیس کرافٹ کا ٹیمپریچر 2,760 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہن سکتا ہے اور اسی سارہ آٹیمیس پروگرام کا ایک اور اہم حصہ بھی اگلے فیس میں داخل ہو جائے گا جو کہ کیپسٹون یا پھر سیلولر ایٹر نومیس پوزیشننگ سسٹم ٹیکنالوجی آپریشنز اینڈ نیویگیشن ایکسپیریمنٹ ہے اصل میں یہ آٹیمیس پروگرام کے لیے راستہ بتانے کے لیے لاؤنج کیا جا رہا ہے ناسا اس مایکروبیو اوونجیتنی سیٹلائٹ کو مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں لاؤنج کر چکا ہے تاکہ چاند کے گیٹ ایک مدار کو ٹیسٹ کر سکے یہ سیٹلائٹ چاند کے مدار میں رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اپنے ایکسس پر گھومتا رہے گا اور اس کا مقصد فیوچر کے مشنز میں ایسٹرونارز کی سیفٹی پروائیڈ کرنا بھی ہے لیکن اکسل مقصد تو کچھ اور ہی ہے اور وہ ہے مارس اس ٹیسٹ سے جو بھی انفرمیشن حاصل ہوگی وہ آرٹیمیس پروگرام کے لیے ایک اور اہم پیس دی گیٹ بے کے لیے آپریشنان موڈلز کو ٹیسٹ کرنے میں مدد دے گا اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 1972 میں اپولو 17 مشن کے بعد 2025 میں آرٹیمیس 3 چاند پر اترنے والا پہلا مشن بن جائے گا اس مشن میں چاند پر پہلی مرتبہ کسی لیڈی اور کسی بلیک ایسٹرونارٹ کو اتارا جائے گا چاند پر اتنا فوکس کیا جانا اصل میں ایک اور بھی بڑے مقصد کی وجہ ہے چاند پر روبوٹک مشن اس روڈ میپ میں پہلا قدم ہے جو چاند پر اسپیس اسٹیشن کو بنانے میں مدد دے گا اور اس کے ذریعے آخر کار مارس پر انسانوں کو اتارا جا سکے گا اور دوسری طرف کافی ساری کنٹریز اور کمپنیز نے بھی اسی سال چاند پر اپنی نظرے گاڑ کے رکھی ہوئی ہیں ان میں کچھ مشنز تو ریسرچ کریں گے اور کچھ مشنز یہاں پر ایکوپمنٹ اور سپلائز پہنچائیں گے دو سال پہلے چاند پر ایک لینڈنگ میں ناکامی کے بعد انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن اب چاند پر ایک اور مشن چندریانس بھی اتارے گا اس سپیس کرافٹ میں ایک لونر ویکل اور ایک لینڈر ہوگا اور اسے بھی 2022 میں ہی اتارا جائے گا اور اسی طرح جپان نے بھی چاند کے لیے دو پروجیکٹس کی پلاننگ کر رکھی ہے جس میں سمارٹ لینڈر فور انویسٹیگیٹڈ دی مون یا سلم نامی مشن ہوگا جو کہ چاند پر اتارنے والا ایک 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 تکنیک کا مظاہرہ کرے گا اور پیس ریکنیشن واری تکنالوجی کی مدد سے چاند پر موجود گھڑوں کو پہنچانے گا اس کے ساتھ سپیکٹرسکوپی مشن نامی سپیس ٹیلیسکوپ بھی ہوگی ان میں سے ایک دو پائیوں والا چھوٹا روبورٹ جیسٹا نے بنایا ہے جبکہ جپانی سپیڈ ڈپارٹمنٹ نے راشد نامی دوسرا روبورٹ بھی چاند پر اتارا جائے گا جو کہ UAE نے بنایا ہے اس روبورٹ کے چار پائیے ہوں گے اور یہ چاند کی مٹی کو اینالائز کرے گا جبکہ رشیا 2022 میں چاند پر لونہ 25 نامی مشن اتارے گا یہ 45 سال میں چاند پر اترنے والا روس کا پہلا مشن ہوگا اور یہ چاند کے ساؤڈ پورٹ پر اترنے والا پہلا مشن ہوگا یہ وہ علاقہ ہے جہاں ناسا بعد میں کرو کے پار مشن اتارنے کیلئے پلاننگ کر رہا ہے اور روسی سپیس ایجنسی روس کوس موس نے ایم مشن جولائی 2022 میں لاؤنج کرنا ہے اس کے ایک مہینے بعد جنوبی کوریا کا سپیس ایجنسی کوریا ایرو سپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اگست 2022 میں کوریا پیت فائنڈر لونر آئر بیٹر لاؤنج کرے گا یہ چاند کے سرفیس کو اینالائز کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کے پولز پر کیوچر کے مشن کی پلاننگ بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چاند پر اترنے کی دور میں پرائیویٹ کمپنیز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں ناسا کے پروگرام کمرشل لونر پیل اور سرویسز کے تحت پرائیویٹ کمپنیز چاند کے سرویس پر ٹرانسپورٹ سرویسز دینے کے لیے کمپیٹیشن میں شامل ہوگی ہوسٹن بیسٹ کمپنی انٹیٹیوٹیوٹیف ماشینز کا پلان ہے کہ نووہ سی نامی چھے ٹانگوں والا ایک روبورٹ 2022 میں چاند کے سرویس پر ایک ویپمنٹ پہنچائے گا اس کے بعد پینسلوینیا کی ایک کمپنی ایسٹرو بوٹک تیکنالوجی اپنا ایک مشن لاؤنج کرے گی پیرگیر مشن بان نامی یہ مشن ڈبے کی شکل والا چار ٹانگوں والا ایک روبورٹ لینڈر سمیت سائنٹیفک ایک ویپمنٹ ہوتارے گا لیکن آخر اتنے سارے مشنز کا مقصد کیا ہے ان میں سے کئی مشنز کا مقصد تو چاند کے انوارمنٹ کو اینالائز کرنا ہوگا جبکہ یہ کیوں اور ایک ویپمنٹ کو پروٹیٹ رکھنے کے طریقے بھی ڈونیں گے جنہیں چاند پر مٹی اور صورت سے آنے والی تیز میکنیٹیو ویو سے نقصان پہن سکتا ہے پر حاصل کر سکیں دراصل سائنٹس چاہتے ہیں کہ یہ مشنز انسانوں کو چاند پر بیجے جانے سے پہرے ہی کام کر رہی ہوں کیونکہ کرو کو وہاں ان مشنز سے ملنے والی ریسورسز پر جو ریلائے کرنا ہوگا اور آخر کاری سپلائیز کیوچر میں مارس پر مشن بھیجنے کے لیے فیول بھی پروائیٹ کر سکیں گے چاند ان ٹکنالوجیز کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بھی ہوگا جنہیں ہم ایک دن ریٹ پلانٹ پر یوز کر سکیں گے یہ زمین سے کافی قریب ہے اور یہاں پہنچنے میں صرف تین دن لگتے ہیں جبکہ مارس پر پہنچنے کے لیے چھ مہینے لگ جاتے ہیں